بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان شمشاد مانگٹ اور آج بھی ہماری ہٹ سٹوری ایف آئی اے میں موجود کالی بیڑوں سے متعلق ہے یہ کالی بیڑیں کس طرح کے کیسے کیسے کام کرتی ہیں کس طرح ایک دوسرے کے کرتوتوں پر پردے ڈالتی ہیں میں نے گزشتہ سٹوری میں بتایا تھا کہ آمد خان میرانی جو کہ سب انسپیکٹر ہے وہ کس طریقے سے کراچی میں کاروباری لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے اور کس طریقے سے وہ جنسی درندگی کے کیس سے بچ نکلا تھا اس کی کافی زیادہ سٹوریز ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے اور یہاں میں آج آپ کو مزید اس کے حوالے سے بھی بتاؤں گا کہ اس کو برطرف کر دیا گیا تھا ایف آئی اے سے اور سپریم کورڈ تک معاملہ گیا اور سپریم کورڈ نے بھی ان کی برطرفی کو بحال رکھا تھا پھر اس کے علاوہ اس کے ساتھ ایک جوڑی ہوئی سٹوری جو بالکل اسی طرح کا ایک اور ملازم ہے وہ اسسٹنڈ ڈریکٹر کے عدے پہ جا پہنچا ہے سردار اللہ بابر صاحب جو ہیں وہ اس وقت اسسٹنڈ ڈریکٹر ہیں ایف آئی اے میں جو سپریم کورڈ کی طرف سے جو حکم ہوا تھا کہ ففٹی تھری ترپن جو ایف آئی اے کے افسران ہیں ان کی تقرری جو ہے وہ ان لیگل ہے ان کو فہری طور پہ برطرف کر دیا جائے تو سردار اللہ بابر بھی وہیں جا چھپے جہاں آمد خامرانی جا چھپا تھا یہ دوروں ایک ایسی جگہ پہ جا چھپے جس کا نام اسسٹنڈ ڈریکٹر جو کہ اب ڈپٹی ڈریکٹر ہو چکے ہیں افتخار آمد عباسی صاحب حالانکہ افتخار آمد عباسی کی اپنی تقرری بھی ان لیگل ہے مصدقہ ذرائقہ کہنا ہے کہ ان دونوں نے جا کے افتخار آمد عباسی کو دمکایا کہ اگر ہم گئے تو تو بھی گیا اگر آپ نے ہمیں برطرف کیا تو ہم میڈیا میں بھی جائیں گے اور عدالت میں بھی جائیں گے کہ تو نے اپنی جو تقرری کروائی تھی اس بیکٹر کے طور پہ وہ بزاتے خود ان لیگل تھی یوں یہ چونکہ ایک الگ سٹوری ہے افتخار آمد عباسی کے حوالے سے میں آپ کو الگ سے بتاؤں گا کہ افتخار آمد عباسی کی تقرری کیسے ہوئی اور پھر افتخار آمد عباسی ان دونوں سے بلیک میل ہو کر اس نے دونوں کی فائلیں چھپائی رکھی اور سپریم کورڈ کو چکر دیا گیا حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس سردار اللہ بابر کو بچانے کے لیے ایف ای اے کا جو محکمہ ہے اس قدر مجبور ہوا کہ ان کے افسران جو ہیں اس وقت ڈی جی واجز یا صاحب جو تھے وہ سپریم کورڈ میں پیش ہوئے اور اس کالی بیڑ کی جگہ پہ ایک دونبہ پیش کیا گیا جس کا نام تھا جعوید اور یہ کہا گیا کہ جیس کا نام غلطی سے ڈال دیا گیا تھا سردار اللہ بابر کا اصل یہ ہے جوید جس کو ہم فارق کیا دیتے ہیں لیکن سپریم کورڈ نے یہ کہا کہ اگر یہ بھی ہے تو اس کی الگ سے فائل بنا کے لائیں لیکن سردار اللہ بابر کی برطرفی جو ہے وہ برقرار رکھی جائے گی اس کے بعد ایف ای اے میں خاموشی ہو گئی لیکن سردار اللہ بابر اور آمد خان میرانی کی فائلیں جو ہیں وہ افتخار آمد عباسی نے دبا لی اور ان کو ٹرمینیٹ نہیں کیا گیا اور ان کی وارداتیں جو ہیں وہ آگے بڑھتی گئیں تو میں آپ کو ناظرین آج مزید یہ بتاؤں گا کہ یہ شخص جو ہے اب پہلے بتاؤں گا کہ آمد خان میرانی کیا چیز ہے آمد خان میرانی پہ ایک تو جنسی درندگی کا کیس میں نے گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا لیکن محصوف جو ہیں غیر قانونی طور پہ بندے باہر بجوانے کے الزام میں پکڑے گئے تھے اور ان کے اوپر محکمانہ انکوائری ہوئی انکوائری کے بعد ان کو اور ان کے ساتھی ملزم شریک ملزم واحد کو جو کانسٹیبل تھا اس کو برطرف کر دیا گیا اور پھر یہ اپیل جو ہے وہ سپریم پورٹ تک گئی تو وہاں پہ اس کو بحال رکھا گیا کہ ان کے محکمانہ کاروائی درست ہے لیکن پھر نہ جانے اس نے کیا چھو منتر ایف آئیے کے اندر ہی کیا آمد خان میرانی نے اور اپنی نوکری کو بچائے رکھا کہا یہ جاتا ہے کہ ایف آئیے کے افسران جو ہیں ان کو یہ برپورت اثر دیتا ہے کہ میرا بلاول ہاؤس سے براہ راست تلق ہے اور بلاول ہاؤس جو ہے براہ راست بلا کے ان کو احکامات دیتا ہے کہ کیا کرنا ہے اس لیے ان کی تقریح سندھ میں ہوتی ہے حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے چونکہ میں نے اپنی طور پر تحقیقات کروائی ہیں کہ بلاول ہاؤس سے اس کا کیا تلق ہے بلاول ہاؤس میں اس کو نیب قاسد بھی نہیں جانتا لیکن یہ البتہ ایف آئیے کے افسران کو دباتا رہتا ہے کہ زرداری صاحب سے میں ڈریکٹ ہوں بلاول بھٹو صاحب سے میں ڈریکٹ ہوں حالانکہ ایسا نہیں ہے تو یہ تو معاملہ تھا اس کا آمد خان میرانی کا کہ اس نے کس طریقے سے اس کو بلیک میل کیا افتخار آمد عباسی کو اور اپنی فائل دبائے رکھی اب آ جائیں سردار اللہ بابر کی طرف سردار اللہ بابر جو ہیں وہ بھی ان کی تقریب بھی الیگل تھی لیکن وہ بڑے پاورفول آدمی ہیں اور انہوں نے نہ صرف اس کیس سے بچ نکلے بلکہ ان کے خلاف ایک اور بھرپور کیس تھا وہ کیس تھا قویت جو لوگ بجوائے گئے تھے ان سے وہاں پہ منشیات برامد ہوئی تھی اور ان کو وہاں پہ پھانسی دے دی گئی تھی پھر ایف آئی اے کے اعلی حکام نے یہاں سے کلیم امام اور کچھ اور بڑے افسران کو اس وقت تارک خوصہ دی جی تھے انہوں نے بھیجا اور وہاں پہ جو لوگ جن کو پھانسی دی گئی تھی منشیات جو لے کے گئے تھے ان کے پاسپورٹ لائے گئے لیکن وہاں پہ انہوں نے پھانسی سے پہلے اپنا جو بیان ریکارڈ کروایا انہوں نے بتایا کہ ہمیں پشاور ائرپورٹ پہ فسیلیٹیٹ کیا گیا تھا تو ناظرین جب یہاں پہ محکمانہ کاروائی ہوئی ایف آئی اے میں تو معلوم ہوا کہ جو فسیلیٹیٹ کرنے والے تھے ان میں سردار اللہ بابر کا نام سر فیرست تھا لیکن اس ساری تحقیقات کے باوجود پاکستان کا تو بہت نقصان ہوا چونکہ قویت نے پاکستانیوں کے لیے ویزے بند کر بھالی کر دیا لیکن یہ اس وقت بند ہوئے تھے جب وہ لوگ یہاں سے جو قویت منشاعت لے کے گئے تھے اور ان کو پھانسی دے دی گئی تھی بعد ازاں ان کے اہل خانہ نے درخواستیں بھی دیں کہ ہمیں انصاب دیا جائے کہ ہمارے مردوں کو استعمال کیا گیا وغیرہ وغیرہ لیکن ان کو پھانسی ہو گئی اور یہ ثابت ہو گیا کہ ایف آئی اے کے جو افسران ہیں انہوں نے پشاور ائرپورٹ پہ ان کو فسیلیٹیٹ کیا اور ان میں صرف ارست نام جو تھا سردار اللہ بابر کا تھا جن کو سپریم کورٹ کی طرف سے برطرفی کے حکمات اس کیس میں ملے جو اللیگل تقریہ تھی لیکن اب چونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے دوزار دس کا جو ایکٹ اپی پس پارٹی کے دور حکومت میں آیا تھا کہ لوگوں کی نوکریاں بحال ہو گئی تھیں اب کہا یہ جا رہا ہے کہ آمن خان مرانی اور سردار اللہ بابر اس کی زدمیں بھی آئیں گے اور ان کو برطرف ہونا پڑے گا لیکن مجھے پورا یقین ہے نہ صرف سردار اللہ بابر بلکہ آمن خان مرانی بھی برطرف ہوں گے اور افتخار آمد عباسی کا کیس بھی کھلے گا کہ وہ کس طریقے سے اسپیکٹر بھرتی ہوئے تھے اور پھر ترقی کرتے ہوئے اس سودے تک پہنچے اور پھر انہوں نے دو بندوں کی فائلیں کیوں دبائی رکھی اصولی طور پہ تو سپریم کورٹ اور پاکستان کو اس کا سو موٹو ایکشن لینا چاہیے چونکہ سپریم کورٹ کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ایک جرم کمیٹ کیا گیا جرم جو ہے افتخار آمد عباسی نے کیا چونکہ ان کی فائلیں انہوں نے دبائی رکھی اور آگے پیش نہیں کی اور بلیک میل ہو کے اب سپریم کورٹ کو چاہیے کہ افتخار آمد عباسی کو بلائے پہلے تو ان سے پوچھے کہ ان دونوں کی فائلیں کیوں نہیں بھیجیں پھر ان سے پوچھے کہ آپ کی اپنی کے ایسے تکرری ہوئی تھی اگر عدالتی عظمہ ہمارے پروگرام پر نوٹس نہیں لیتی تو کسی نہ کسی طرح سے کوئی درخواست سپریم کورٹ میں پہنچ ہی جائے گی کی چونکہ سپریم کورٹ کو چیٹ کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے اور پھر ناظرین آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں اسی معاملے میں جو سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ 53 لوگوں کو برطرف کیا جائے ان کی تکرری غیر قانونی ہویا اس میں فاروق لطیف نامی بھی ایک اسپیکٹر تھا اس کو بھی برطرف کر دیا گیا حالانکہ وہ پہلے ہی فوت ہو چکا تھا لیکن سپریم کورٹ نے اپنے نمبر بنانے کے لیے عدالت عظمہ کو یہ نہیں بتایا کہ وہ وفات پا چکے ہیں وہ کرونا سے ان کی وفات ہوئی تھی لیکن سپریم کورٹ میں جو لسٹ ایف آئی اے کی طرف سے جمع کروائی گی اس میں بتایا گیا کہ فاروق لطیف کو بھی ہم نے آپ کے حکم کے مطابق برطرف کر دیا ہے چونکہ قبرستان سے فاروق لطیف آ کے نہیں وہاں پہ پیش ہو سکے وہ نہیں بتا چکے کہ میرا تو اگلے جہان بھی حساب کتاب ہو چکا ہے اب نئے سرے سے انہوں نے ایف آئی اے والوں نے ادھر مجھے زلیل کرنا شروع کر دیا البتہ فاروق لطیف کی بیوی جو ہے وہ سبا جو ایف آئی اے میں کام کرتی ہے انہوں نے کئی دفعہ دالتوں کے دروازے کھٹ کھٹائیں ہیں کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے میرا خامن جو ہے وہ کرونا سے وفات پا گیا وہ ایف آئی اے میں تھا لیکن انہوں نے ایف آئی اے کے جو اعلی افسران ہیں انہوں نے دو کالی بیڑوں کو تو بچایا لیکن جو مر چکا تھا اس کے ساتھ انہوں نے انصاف نہیں کیا تو ناظرین یہ وہ سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ایف آئی اے ہمارا غیر معمولی ادارہ ہے جو نہ صرف ہمارے ائرپورٹس پہ چیک رکھتا ہے بلکہ اس کے علاوہ ہمارے جو کرپشن سے متعلق معاملات ہیں اور دیگر بے شمار امور جو ہیں وہ منی لانڈرنگ سے متعلق ان کے پاس ہوتے ہیں لیکن یہ زیادہ در ہیرہ پھیری کرتے ہیں کام تھوڑا کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دو کالی بیڑے ہیں ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہیے تھا اور ایک اور دلچسپ باہ بتاؤں کہ صدار اللہ بابر جو ہیں ان کے ایک بھائی حاشم بابر پشاور میں بہت مشہور ہیں ان کے خلاف درجنوں مقدمات ہیں اور ان پر الزام ہے کہ تین سو پچاس گاڑیاں مختلف شوروم سے لے کے انہوں نے آگے بیچی اور پیسے جیب میں ڈال لیے اور سارے کا ساری پوش پنائی ان کو سردار اللہ بابر کی حاصل ہے اور سردار اللہ بابر کے سر کے اوپر جو چھتری ہے وہ ایف آئیے کی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ ایف آئیے کے دفتر میں سردار اللہ بابر دن رات جرگے وہاں دفتر میں ہی کرتے ہیں تو یہ سارے معاملات جو لوگ سپریم کورٹ کو چیٹ کر سکتے ہیں وہ باقی اداروں کو کیا سمجھتے ہوں گے وہ باقی لوگوں کو کیا سمجھتے ہوں گے ان کے سامنے ڈی جی ایف آئیے کی کیا اوقات ہوگی ان کے سامنے ایف آئیے کے دوسرے جو افسران ہیں ان کی کیا اوقات ہوگی جنہوں نے سپریم کورٹ کے آنکھوں میں دھول جاؤں کر اپنی نوکریاں بچا لیں میں عدالت عزمہ سے اپیل کروں گا کہ اس معاملے میں نوٹس لیں جو جو لوگ اس میں ملاوث ہیں جن جن نے ان کی فائلوں کو چھپایا اور جو جو انہوں نے کاروائیاں کی وہ سب کا سب اور جو جو محکمانہ تحقیقات ان کے خلاف موجود ہیں ان پہ ایکشن لیا جائے تاکہ ہمارا ادارہ جو ہے ایف آئیے ان کالی بیڑوں سے پاک ہو سکے اور اس کی کارگرگی میں نکھار آ سکے مجھے امید ہے کہ عدالت عزمہ اس پہ ضرور نوٹس لے گی اور ایف آئیے کے ڈی جی جو ہیں وہ لازمی طور پہ کوشش کریں گے کہ اپنے محکمے کو ایسے گندے لوگوں سے بچا سکیں اب دیکھتے ہیں کہ آگیا آگیا ہوتا ہے کہ آشم شاد مانگٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ